روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد پیش کیا جا رہا ہے پروڑیم روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بے شمار کتب ہمیں مل جاتی ہیں اور بڑی زخیم کتب مل جاتی ہیں اور اس حوالے سے جب علماء حضرات بیانات فرماتے ہیں خطبات کی صورت میں اپنی تقاریر میں تو کوئی ایک گوشہ جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں سال یہ احتمام کیا ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں کو مختلف فرم کی صورت میں پیش کیا جائے اور اس صورت میں آج جو ہے الحمدللہ ہم پہنچے ہیں میساق مدینہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ میساق مدینہ بنیادی طور پر اس کے اہم ترین نکات کون کون سے تھے اس کی ضرورت اور مقاصد کیا کیا ہے پھر یہ کہ آیا اس کے عسری اور آفاقی اگر حیثیت کے حوالے سے جاننا چاہے تو وہ کیا تھی چونکہ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں آ رہا تھا کہ جسے رول موڈل بننا تھا رہتی دنیا تک آج بھی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جناب ریاست مدینہ کی طرح ہم کسی بھی ملک کو تنظیم سازی کریں گے اور اس طرح کریں گے تو وہ ایک رول موڈل بننا تھا دنیا کے لیے عالم اقوام کے لیے اور پوری رہتی دنیا تک کے لیے تو اس لیے وہ تمام چیزیں بہت اہم ترین ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ پہنچنے کے بعد اقدامات فرمائے اس میں سے ایک جو ہے میساق مدینہ بھی ہے اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ اللہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب ہمارے مہمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ تشرف فرمائے ممتاز معروف علی مدین اللہ محافظ اویس احمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت میساق مدینہ کے اہم ترین نقاط کے حوالے سے اور اس کے خلاصے کے حوالے سے اگر ہم جان میں چاہیں تو کیا روشنی ڈالیے گا آپ حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبرک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین میساق مدینہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی سنہرا اور ایک انتہائی روشن ترین باب ہے کہ جہاں پر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا وہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے جس کا تعلق محض ایک خاندان ایک گھرانے یا ایک سوبے سے نہیں ہے بلکہ ایک پوری ریاست کے قیام اور اس ریاست کو چلانے کے لیے جس آئین جس قانون جس ذابطہ اخلاق اور جس دستور کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کو کس انداز سے بنایا جائے کس انداز سے تشکیل دیا جائے اور جبکہ خصوصاً ماں تحت رہنے والے افراد بھی مختلف المزاج ہوں نہ صرف مزاج بلکہ مختلف المذاہب و عدیان ہوں ایسے میں ایک ایسا دستور بنانا کے جو سب کے نزدی قابل قبول ہو مذہبوں رنگوں نسلوں زبانوں علاقہوں قوموں قبیلہ کی تفریق و امتیاز سے بالاتر ہو کر اتنا متفقہ اور مسلم اور وہ بھی اس دور میں کہ جبکہ کشیدگی ایک دوسرے کے ساتھ کھینچتانی قبائلی جنگیں لڑائیاں صدیوں پر محیط ہوں بنو بکرو تغلب کی واہم لڑائی صدی جس نے یوں ہی پوری گمائی کی جہاں صدائیں گنج رہی ہوں یہ عالم ہو ایسے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع رسالت کا ہونا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لانا اور اندرونی بیرونی سازشوں اور خطرات کا صد باب فرما اور نہ صرف اس وقت بلکہ مستقبل کے خطرات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشبینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تدارک فرمانا اور اس کے لئے ایک بہترین دستور سازی فرمانا آئین بنانا منشور فراہم کرنا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی اور عظیم بصیرت ہے جس کو صرف اپنوں نے نہیں اہل ایمان نے نہیں بلکہ انگریزوں نے اور بڑے بڑے سکولرز نے مستشریقین نے انہوں نے بلکہ اس کو اعتراف بھی کیا ہے سراحہ ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس کا واضح لفظوں میں اعتراف کیا ہے اور اگر پھر جب ہم اس کی دفعات میں غور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا قَاِلَّا رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک محدود سے مفہوم کے ساتھ اس کو پڑھ کر ہم گزر جاتے ہیں لیکن واللہ وَمَا عَرْسَلْنَا قَاِلَّا رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ جو آقاعدہ جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللی العالمینی ہے اس کا یہ یہاں ایک اور نیا پہلو نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ بھی انداز رحمت ہے کہ آپ ایک دستور بنا کر کس طریقے سے تمام لوگوں کو باہم شیر و شکر فرماتے ہیں اور کس طریقے سے سب کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت بلکہ زمانت فرام کرتے ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کی رحمت اللی العالمینی ہے تو گویا کہ میساق مدینہ کو اگر قرآن کی روشنی میں میں کہتا ہوں کوئی سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وَمَا عَرْسَلْنَا قَا اللہ رحمت اللی العالمین کی تلاوت کرے کہ آقاعدہ جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور میں اس منشور میں ان تمام باتوں کو واضح فرما دیا ہے ویسے تو اس کی شقیں محققین نے اور مورخین نے مختلف انداز سے بیان کی بعض علماء نے اس کی دفعات یا آرٹیکلز اس کے 47 بیان کی ہیں بعض علماء اور مورخین نے تقریباً 53 تک اس کی آرٹیکلز بیان کی ہیں مختلف اس کی دفعات ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں انگریزی میں اس کے تراجم ہوئے عربی میں تو خیر ہے ہی موجود لیکن اس کے علاوہ مختلف اور بھی زبانوں میں اور مختلف لوگوں نے اس کے نہ صرف تراجم کی بلکہ اس کی مستقل انہوں نے افادیت پر کتاب تحریر فرمائی ہے میں مختصراً بس اس کی چند باتوں پر کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم اس کی دفعات اور اس کے آرٹیکلز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی خصوصیات اس دسور کا حصہ نظر آتی ہیں اور آج بھی اگر کوئی مملکت مدینہ منورہ کے فلاحی ریاست اور اسلامی ریاست پر اپنے آپ کو قائم کرنا چاہتی ہے تو اسے ان خطوط کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے مثال کی طور پر اس مہائدے کے اندر اور دستور اور میساقی مدینہ کے اندر آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا جس میں یہود بھی ہیں اور اس وقت کے تمام اس کے زیلی قبائل بھی ہیں اوسو خزرج بھی ہیں یعنی انسار مدینہ بھی ہیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد میں لیتے ہیں اور سب سے پہلے ایک سیاسی وحدت ان کو باقی امت کا تصور دیا ہے ایک امت کا لفظ ہمیں اس آرٹیکل کے اندر ملتا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سیاسی اتحاد تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے گا مذہبی رواداری ہوگی مذہبی آزادی ہوگی کوئی کسی کے مذہب سے تعرض نہیں کرے گا کوئی استہزاؤ مذہب کا نشانہ نہیں بنائے گا اور یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے بھی یقیناً آج بھی ہم اس کو بہت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی پیغمبر یا کتاب کو مذاق کا نشانہ بنانے کی قدر اجازت نہیں دیتا بلکہ ہاں اس میں کوئی آرگومنٹ ہو سکتا ہے کوئی علمی اختلاف رائے ہو سکتا ہے اس کی کسی بات پر کوئی تفسرہ تجزیہ ہو سکتا ہے لیکن آقا عیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی وحدت کا تصور دیا پھر دوسری بات ہے باہمی تعاون اور عدل انصاف پر زور دیا ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے غریبوں کی مدد کریں گے یعنی حلف الفضول بھی اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو یہاں وسیطر وہ ایک معاہدہ ایک گھر میں بیٹھ کر یہاں پر ایک ریاست کے آئین کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقیدہ نافذ فرما رہا ہے بلکل بلکل اس کو نافذ فرما رہا ہے بنیادی انسانی حقوق یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بیرونی سازشوں کے خلاف یک آواز ہونا یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ بیرونی سازشوں کی روکتھام کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی جتنے بھی باشندے وہ ایک آواز ہو پھر جرائم کے خلاف بلا تفریق آواز اٹھائی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جرم کرنے والا آلہ ہے تو چھوڑ دو کمزور ہے تو پکڑ لو اس کو یہ بھی بہت اصول ہے کسی مملکت کی کامیابی کے لیے جرائم کے خلاف ایک آواز پھر اہد شکنی کی مذہمت کوئی اس معاہدے کو نہیں توڑے گا پناہ گزینوں کی حفاظت کی جائے گی دفاعی معاہدے فوج کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کیا جائے گا فدیہ اور دیت کے تمام طور طریقے پرانے رسم و رواج برقرار رکھے جائیں گے اس میں رسومات کا بھی لحاظ ہے مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے میساق مدینہ کے حوالے سے جو اہم نقاط ہے اس کے حوالے سے بہت امدہ گفتگو اور وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ترین چیزیں تھیں ان پر مفتی صاحب نے روشنگ ڈالی ناظرین محترم کسی بھی معاہدے کے حوالے سے کسی بھی میساق کے حوالے سے جب ہم پڑھیں تو اس کی ضرورت اور مقاصد ضرور پیش نظر رہنے چاہیے وہ معاہدے وجود میں آئے میں چاہوں گا اللہ میں سمجھ فرمائے باللہ الرحمن الرحیم یقیناً رئیس بھائی اس کے بڑے مقاصد اور بڑے فوائد ہیں اور یہ میساق مدینہ دنیا کا پہلا دستور اور پہلا آئین اور دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے جو تحریر میں آیا اس سے پہلے دنیا کی کسی ریاست نے تحریری دستور نہیں دیا یعنی کہ کوئی اور دستور جو ہے زابطہ ہے تحریر میں موجود ہی نہیں یہ میساق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے کسی ریاست اور ایسا دستور ہے کہ اس سے پہلے کوئی دستور نہیں اور اس کے بعد کسی دستور کی ضرورت نہیں یہ اتنا جامعہ ہے اور اگر کوئی مثالی ریاست بنانے کے لیے کوئی آئین بنانا چاہتا ہے کوئی دستور بنانا چاہتا ہے تو اسے ضرورت ہے میساق مدینہ کی اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ہم کانسٹیٹیوشن پہ بات کرتے ہیں یا تحریری دستور پہ بات کرتے ہیں تو مغرب یہ کہتا ہے کہ ستروی صدی عیسوی میں جو میگا کارٹا ہے یہ پہلا تحریری دستور ہے دنیا کا اور اس سے بھی ہزار سال پہلے جو میساق مدینہ ہے وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور اس کو ڈارک ایجز میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے یہ ایک علمی بددیانتی ہے علمی خیانت ہے اس میگا کارٹا سے بھی ہزار سال پہلے حضور علیہ السلام نے دنیا کو حریری دستور عطا فرمایا اور پھر مزید اگر اس کے مقاصد کی طرف انسان نظر دھڑائے تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مدینہ کی ریاست کو داخلی طور پر امان و امان عطا کر کے مستحکم کر دیا جائے کیونکہ بیرونی خدشات بہت زیادہ تھے مکہ والے جان کے پیچھے پڑے ہوئے دیگر قبائل سے بہت زیادہ خطرات ہیں آپ جانتے ہیں کہ خارجی دفاع کے لیے آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے علاقے میں اپنی ریاست میں آپ کا امان اور استحکام بہت ضروری ہے تو آپ نے میساق مدینہ کے ذریعے لوگوں کو امن عطا فرمایا عدل عطا فرمایا استحکام عطا فرمایا ملی وحدت جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ملی وحدت عطا فرمایا وحدت کا ایک تصور ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مگر آپ ایک ہی جو ہے وہ ریاست میں رہتے ہوئے ایک ہی تسبیح میں آپ جڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جتنے بیرونی خدشات ہیں جتنی بیرونی سادشیاں ہیں حضور علیہ السلام نے سب کو ناکام کرتے ہیں اچھا اللہم صاحب یہاں پر میں قطق علامی کی معذرت کے ساتھ یہ ایک ایسا پروٹیکشن دیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فکر سے کہ تمام لوگوں کو تحفظ حاصل ہو رہا ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لہوٹیں گے اللہم صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہے اور بہت امتہ انداز میں مفتی صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی اپنے جوابات میں ایک بات بہت اہم ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمام قبائل کو ایک ملی وحدت کا تصور دیا جو کہ ایک بہت ہی اہم بات تھی پھر دوسری بات یہ کہ میساق کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو یہ بھی بات سامنے آئی کہ تمام لوگوں کو پروٹیکشن فرام کیا گیا آپ جواب مکمل داخلی طور پہ امن و امان استحقام دیا تاکہ بیرونی سازشوں نتیجے کے طور پہ جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا اچھا مزید اس کا مقصد یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کوئی آڈیننس بھی ہوتا ہے تو میساق مدینہ کی دو حیثیتیں ہیں یہ ایک طرف معاہدہ بھی ہے اور ایک طرف والی مدینہ کا آڈیننس بھی ہے حکم نامہ بھی ہے حضور علیہ السلام آئے تو آپ کی اپنی والی ریاست ہونے کی حیثیت بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی اور میساق مدینہ کی وجہ سے خود مدینہ کے اسلامی ریاست ہونے کی حیثیت بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی اور نمبر تین اس میساق مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی تو حیثیت مصطفیہ حیثیت مدینہ اور حیثیت مسلم یہ تین حیثیتیں میساق مدینہ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے واضح ہوئی ہیں اچھا پھر مزید اس کا مقصد یہ تھا کہ لوکل سطح پر ہر ایک کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اس میساق میں کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے قوانین کو فالو کرے لوکل حیثیت پر مگر میساق مدینہ سے کیا ہوا کہ عدالتی سطح پر رئیس بھئی سماجی سطح پر قانونی سطح پر ریاستی سطح پر میساق مدینہ نے بتایا کہ عدالتی اور فائنل اتھارٹی مصطفیہ ہے یہ میساق مدینہ اپنے اپنے مذہب کو آپ فالو کریں مگر فائنل اتھارٹی اور عدالتی اختیارات مرکزی عدالتی اختیارات وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہوں گے اور حضور فائنل اتھارٹی اور آخری مقصد اور میں کہتا ہوں رئیس بھائی یہ سارے مقاصد کی جان ہے اصل المقصد ہے سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ حضور مدینہ میں آئے آپ نے میساق بنایا آپ نے امن و امان عطا کیا عدالت قائم کی ملی وحدت قائم کی یہ سب کچھ حضور نے صرف اس لیے کیا تھا کہ خدا کے دین کی تبلیغ کی راہیں ہموار ہوئے ہیں حضور کے دین اللہ کے دین اللہ کے قانون کو پھیلانے کے لیے راہیں اس طرح کھلیں کہ سب سے تعلقات بنیں سب تک پیغام پہنچے یہ وہ دین جو مکہ سے گھاٹیوں میں پھر مدینے تک پھر مدینے سے نکلے قبائل تک پہنچے پورے عرب میں پہنچے پورے عرب میں پہنچے ارے یہ میساق مدینہ وہ میساق مدینہ ہے جس نے مصطفیٰ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے کیا کہنے کیا کہنے مولیم انسانیت اور دنجینہ علم و حکمت حضور علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز اختیار فرمایا میساق مدینہ کے حوالے سے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا میساق مدینہ کی آثری اور آفاقی حیثیت یہ ایک بہت اہم چیز ہے اسے صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب چونکہ اس وقت اس طرح کا ایک چونکہ ایک ریاست عمل میں آنے والی تھی اس کا قیام عمل میں آنے والا تھا تو اس لئے سب کو یک جا کیا گیا یا سب کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گیا کیا فرمایے گا اس کی آثری اور آفاقی حیثیت کے حوالے سے جی یقیناً دیکھیں اگر تو اس معاہدے کے اندر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ درمیان میں نہ ہوتی تو شاید ہم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ اس معاہدے کے اثرات بڑے محدود تھے محدود ہو گئے فنا ہو گئے لیکن جب اس دستور کے بنانے والے اور اس کو سب سے پہلے متعرف فرمانے والے اس کو تحریری طور پر عمل میں لانے والے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو اور جو کہ نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں جو کہ ماضی حال مستقبل کے احوال سے بیزن اللہ باخبر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم گویا کہ مستقبل پر بڑے گہرے نقوش اور اثرات مرتب کرنے کا ایک بڑا سبب ہے اس لئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہ سفر فتح مکہ ہو اس کے بھی اثرات پوری کائنات اور تاریخ پر ہمیں مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حجرت ہو وہ حجرت بھی سفر انقلاب ہمیں نظر آتا ہے کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہبی ابی طالب کے اندر بظاہر کچھ یعنی کہ تمام طرح ایکٹیویٹیز سے ہٹ کر محصوری کے گویا کہ ایام گزارنا ہو اس کے اندر بھی اتنے پہلو ہیں کہ جب اس پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اثرات پر بھی باقید ہے اس پر بھی دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج نظر آ رہی ہے جناب وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر کوئی مظلومیت کا وقت گزار رہا ہو تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے آقا دو جہاں کا ایک ایک عمل گویا مولم ہے مرتب فرما رہے ہیں تو یہ محض کوئی سی ایک وقتی ضرورت کی تکمیل نہیں تھی بلکہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا اشارہ بھی تھا اور اس کے لیے کہ اہل اسلام جہاں جہاں قدم جمعیں انہیں کن کن امور اور خطوط کی ضرورت پیش آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اشارے عطا فرما دی چنانچہ آج بھی جب ہم میساق مدینہ کے آرٹیکلز اور اس کی دفعات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کو دیکھیں اللہ نے کیسی فوقیت دی اور اسلام کو کیسا قائدانہ کردار ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اس سے دنیا کے اندر اسلام کا ایک تشخص اجاگر ہوا میساق مدینہ سے اسلام کا امیج بلند ہوا کہ اسلام نے اس میں گویا کہ ایک قائدانہ کردار ادا کیا امن و امان کے قیام کے لیے اور معیشت کی مضبوطی کے لیے تجارت کے فروغ کے لیے آپس میں لوگوں کو ملاپ اور مل جول اور ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے انیس سو پینتالیس ابھی قریب کی بات ہے انیس سو پینتالیس میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جو ورلڈ چارٹڈ مرتب ہوتا ہے اس کی آپ شقوں کا ذرا متعلق کریں امن و امان کے قیام کے لیے حیرت ہوگی کہ یہ اب انیس سو پینتالیس میں آ کر یہ ان باتوں کو لے کر کہ مرتب کر رہے ہیں جو چودہ سو سال پہلے آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریری مہائدے کے اندر یہ ساری باتیں تحریر فرما چیئے ہیں اور آج یہ اب بیٹھ کر کے اس کو مرتب کر رہے ہیں اور اس میں کہیں حضور کا کوئی اشارہ یا کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکل تو یہ حضور علیہ السلام ہی کی دراصل فیض آفرینی ہے اتباہ ہے خواہ حضور کا کوئی نام لے نہ لے لیکن دراصل وہ شقے ہمیں آج بھی نظر آتی ہیں کہ کس انداز سے انسانیت کو عزت مل سکتی ہے انسانیت کی عزت کی بحالی کے لیے حضور علیہ السلام نے میساق مدینہ مرتب کیا ہے چند باتیں میں مزید اشارتاً ارز کر دیتا ہوں کہ جس سے اثری اور آفاقی حیثیت ہمیں اس کی مزید نظر آ سکتی ہے کہ چونکہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے اور اس وقت جبکہ ہم مختلف سلطنتوں کا باہم ٹکراؤ بھی دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک کی سیاسی پوزیشن کے اعتبار سے ان کے درمیان باہم کشیدگی بھی دیکھ رہے ہیں اگر اس کشیدگی کو دور کرنے کا کوئی صدیباب ہو سکتا ہے کوئی حل ہو سکتا ہے تو واللہ میساق مدینہ اس کا بہترین حل موجود ہے یعنی اگر میساق مدینہ پر عمل کرنے پر یہ سب متفق ہو جائیں اس پر سب آ کر بیٹھ جائیں تو یہ جو ملکوں کی اور سلطنتوں کی سیاسی کشیدگی آئیں یہ دور ہو سکتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے امن و امان کی بات کی گئی ہے تو امن و امان کی جب بات ہوگی تو انتشار کا خاتمہ ہوگا اور یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے ہر فرد کی ہر ملک کی کیونکہ امن و امان ہوگا تو معیشت ترقی کرے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دراصل یہ دعا کی تکمیل ہے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ کی بارکہ رب جعل رزق کی بات بات میں کی پہلے امن کی بات کی اے اللہ اس شہر کو بلد امن آمن بنا دے امن والا شہر مکہ پھر فرماتے ہیں ورزق اہلہو اس کے اہل کو یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا کر تو روزی کا ذکر بعد میں کیا کیونکہ معیشت بعد میں مضبوط ہوگی پہلے امن و امان کا قیام اور آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے کے اندر ابتدا کے اندر ہی امن و امان کی طرف اشارہ فرما دی ہے تو بارحل اس وقت اثری اور آفاقی حیثیت مسلم ہے اس کی یہ امن و امان سب کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اسی سے پھر وابستہ ہے معیشت کا ارتقاء یعنی معیشت آپ کی ترقی کر سکتی ہے جب امن و امان قائم ہوگا وجہ کیا ہے اسی کے ساتھ تیسرا پوائنٹ خود بخود جڑ جاتا ہے کیونکہ جب امن و امان ہوگا تو تجارت کی راہیں پر امن ہوں گی تو تجارت کو فروغ ملے گا بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ فروغ پائے گی اور اس کے علاوہ دفاع کی مضبوطی بھی اس میں موجود ہے دفاعی پوزیشن کو مضبوط ہونا چاہیے یہ اثری اور آفاقی ضرورت بھی ہے کہ دفاع کو مضبوط ہونا چاہیے اور ایک قائد کے تحت چند افواج کو جمع کرنا یہ بھی آقا دو جہان کے اس میساق مدینہ میں اس کی مثال آج دنیا متعرف کروا رہی ہے کہ جناب ایک ایسی فورس بنائی جائے کہ جس میں مختلف لوگوں کو نمائندگی ہو عام لوگوں کے قائد بنے یہود کی افواج بھی زیر نگی ہیں مسلمانوں کی فوجے بھی آپ کے ماتہت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرما رہے ہیں رفاہی کاموں کی مثالیں بھی موجود ہیں تو خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ چاہے وہ رفاہی انسانی حقوق کی خدمات ہوں دفاعی امور ہوں تجارت اور معیشت کی مضبوطی ہو یا امن و امان کا قیام یا سردوں کی حفاظت ہو اگر آج ہم اس چیز کی زمانت چاہتے ہیں تو آج بھی زمانت محمد عربی کے دامن میں موجود ہے اور اس کا بہترین مثال ہمارے سامنے اسمیساق مدینہ کی صورت میں موجود ہے نظری محترم ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو مفکرین ہیں مستشرقین ہیں وہ جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے بہت امدہ کلمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام نے بڑی محنت کی اور بڑی ہی محنت شاقہ کے ساتھ اس دین کی ترویج کے لیے تبلیغ کے لیے ہمہ وقت مصروف رہ کر اس کو ایک بہت بہت روشن دین منا دیئے ایک ایسا دین منا دیئے کہ جو آج ہر جگہ نظر آتا ہے یہ اعترافات نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود مستشرقین یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جناب کہ یہ جو میساق مدینہ ہے ریاست مدینہ کا قیام اور میساق مدینہ یہ بنیادی طور پر اتفاقی طور پر یہ مارز وجود میں آگئے تو اس حوال اور جبکہ اس کی توقع نہیں تھی کیا فرمائے گا اس حوالے سے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یقیناً یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام تو اتفاقاً مدینہ کی طرف آگئے تھے کہیں بھی تشریف لے جا سکتے تھے حجرت کو بھی اتفاقی قرار دیا اور اس کے بعد کے معاملات کو بھی اتفاقی قرار دے دیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے اور آپ کا حجرت فرمانا اور اس سے پہلے کے سارے معاملات وہ کوئی اتفاقی نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ پورے پلین کے ساتھ ایک مقصد کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے ہیں آپ اس کو سب سے پہلے تو یہاں دیکھیں رئیس بھائی یہ کیسے اتفاقی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام تو مختلف لوگوں سے جو مکہ کے لوگ تھے سربراہان مکہ تھے قریش مکہ کے سردار تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی پہروی کر لیں حضور یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہماری ایک بات مان لیں حضور جواب میں کہتے تھے تم بھی میری ایک بات مان لو ایک بات مان لو پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا تو کہتے تھے ایسی ایک کون سی بات ہے تو آپ کہتے تھے یہ آپ نے مکہ والوں کو بھی نویت سنائی تھی کہ بھئی اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا میری ایک بات مان لی تو تم بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور تم بھی سربراہ بن جاؤ گے پورے عرب و عجم کے تو حضور علیہ السلام نے یہ سب کو فرمایا پہلے سے آپ کے ذہن میں یہ مقصد متعین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اتفاقی ہی ہوتا تو بھئی پھر حضور علیہ السلام حبشہ کیوں نہ چلے جاتا بھئی حبشہ میں آپ کو حفاظت حبشہ میں آپ کو جتنی پریشانیاں مدینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو آکے میساق بنانا پڑھ رہے ہیں یہودی سنبھالنے پڑھ رہے ہیں یہودوں کا قبائل موجود ہے قبائل سنبھالنے پڑھ رہے ہیں لڑائیاں آپ کو سنبھالنے پڑھ رہی ہیں صدیوں کی لڑائیاں ختم کرنی پڑھ رہی ہیں آپ کو خارجی اناثر سے حفاظت کرنی پڑھ رہی ہیں اتنے سارے مسائل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں فرمائی جبکہ دیگر افراد نے فرمائی آپی کے حکم کے مبارک امنی امن تھا مسائل نہیں تھا بس ایک چیز تھی رئیس بھائی جو انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی وہ یہ تھی کہ وہاں سب مل جاتا مگر آزادی کے ساتھ خدا کے قانون کا نفاظ نہ کیا کہنے وہ ایک ریاست کی ضرورت تھی کہ وہ ریاست جس میں پورے طریقے سے وہ ایک مثالی ریاست بن کر وہاں خدا کے قانون کا نفاظ ہوا وہی سے روشنی نکلے اور پوری دنیا میں پھیلے کیا کیا وقفہ لینا ہے وقفہ لینا ہے ایک وقفے کے بعد جب لوٹیں گے علامہ صاحب کا جواب بیتشنا ہے انشاءاللہ اس کو مکمل فرمائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گے نظرین آپ کا خیر مقدم ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے اللہ محافظ عویس صاحب نے جواب کو جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے ورنہ آپ ہبشاہی چلے جاتے اچھا پھر اس کے بعد اس سلسلے کی ایک کوڑ کڑی آپ دیکھیں کہ بیت اقبا ثانیہ اس کی الفاظ آپ دیکھیں حضور بیت لے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ خالی یہ کلمہ پڑھایا اور رخصت کر دیا حضور نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے والی اور سربراہ ہونے کی اپنے متاع ہونے کی حیثیت متعین فرمائی آپ نے فرمایا میری اطاعت تم پہ لازم ہے میرا فرمان تم پہ جاری ہے میں جیسے کہوں گا تم ویسے ہی عمل کرو گے مدینہ میں مدینہ کے رہنے والوں کے لیے مکہ میں رہ کے حضور نے اپنی حیثیت کو متعین کر دیا کہ جو میں کہوں گا تم نے اسی پر عمل کرنا اور رئیس بھائی بیت اقبا ثانیہ کو دیکھ کر میں کہوں گا دنیا میں جتنی ریاستیں آئیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ریاست پہلے بنتی ہے اس کا والی بعد میں بنتا ہے یہ ایک ریاست ہے ریاست مدینہ یہ بعد میں بنی لیکن اس کا والی پہلے بنتا ہے بیت اقبا ثانیہ میں حضور نے اپنی حیثیت متعین فرما دی کہ میری اطاعت تم پر لازم ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں جب آپ قبا میں پہنچتے ہیں آپ قبا یعنی آپ کے وہ والی ہونے کی حیثیت اور آپ کتنی پلیننگ کے ساتھ گئے ہیں اتفاقی نہیں کتنی پلیننگ کے ساتھ گئے ہیں کہ آپ نے جب جا کے خطبہ دیا نا اقبا میں آپ اس پورے خطبے کو پڑھیں اس کے اندر اتنی مصبت باتیں اتنی امدہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آگے کیسے چلنا ہے لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے لوگوں کی بھلائی کیسے ہے سارے یعنی دنیا حیران ہے کہ حضور نے مکہ میں اتنی مشکلیں کٹی حضور نے حجرت میں اتنی صحبتیں کٹی اگر یہ ایسے اتفاقی ہو جاتا حضور تو اس خطبے میں اپنی مشکلیں بتاتے رہتے ہیں لیکن دنیا حیران ہے ایک لفظ نہیں تھا حضور سامنے دیکھ رہے تھے بھئی جس مقصد کے لیے ہمیں تشریف لایا ہوں اس کی تکمیل میرے سامنے کھڑی ہے آج مجھے یہ مدینہ کی ریاست یہاں میرا آغاز میرا یہاں داخلہ ہوا ہے حضور نے پورے قوانین پورے معاملات اور پورا آگے کی جو ایک تھیم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس خطبے میں آپ نے نیگیٹیو بات نہیں کی مصبت بات کی یہ اشارہ دیا کہ اگر تعمیر چاہتے ہو اگر بنیاد کی مضبوطی چاہتے ہو اور اگر غصت چاہتے ہو اپنے آپ کو مصبت رکھو خدا تمہیں ہمیشہ بلندی یہ ہمارے لئے بھی پیغام ہے اس میں کہ فکر فردہ نہ کروں مہوے غم دوش رہوں کیا اچھی بات ہے نظر محترم میساق مدینہ کے حوالے سے مفت صاحب ایک بہت اہم سوال میرے پاس جیسے دیگر اہم سوالات پیش کیے کہ میساق مدینہ کے پابند صرف اہل مدینہ تھے یا قرب و جوار میں اور آس پاس رہنے والے دیگر قبائل بھی تھے فرما یہ کچھ دیکھیں اگر ہم اس میساق کے بلکل ابتدائی الفاظ کو پڑھیں کہ جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائے ہیں تو ان الفاظ سے ہی اس سوال کا جواب بلکل واضح ہو جاتا ہے پھر آگے آنے والی جو دفعات ہیں ان میں بھی اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے چنانچہ جب بلکل ابتداء ہو رہی ہے اس میں حضور علیہ السلام لکھوارہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع ہے جو کہ بڑا مہربان نیاحت رحم فرمانے والا ہے پھر اس کے بعد ہادہ کتاب یہ ایک دستاویزی تحریر ہے مِن محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آئین اور ایک دستور کی تحریر ہے بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ سب سے پہلے اہلِ ایمان کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ان پر یہ نافذ ہوگا پھر اور دیگر لوگوں کا ذکر کیا ہے وَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ جو بھی قریشی ہیں یعنی انسار ہیں یا قریشی ہیں ان سب کا ذکر آگیا پھر اس کے بعد وَأَهْلِ يَسْرِوَا اور جو بھی یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں ان کا بھی ذکر اس کے اندر آگیا پھر فرماتے ہیں وَمَنْ تَبِعَهُمْ اور جو جو ان کے پیروکار ہیں یعنی اب وہ جہاں بھی آباد ہوں جو بھی ان کے پیروکار ہیں یعنی پیروی کی بنیاد پر دیکھا ہے اطلاق ان پر بھی ہوگا اطلاق ان پر بھی ہوگا وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ اور جو بھی ان کے ساتھ پیروکار ہیں اور ان کے ساتھ لاحق اور متصل ہیں جس کو ہم آج کے دور میں الہاق کہتے ہیں متصل کہتے ہیں وَجَا حَدَمَعَهُمْ اور جو بھی ان کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہے یا جن کے معاملات جن کے معاملات ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان سب پر اطلاق ہوگا یہ تو تھی چونکہ بلکل ابتدائی بات تھی آنے والی شقوں میں پھر ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے بس مختصرا یہ ارز کروں گا کہ دفعہ نمبر چوبیس سے لے کر یا پچھس سے لے کر چونتیس تک مختلف یہود کے قبائل کا ذکر ہے جو دور و دراز آباد تھے اور باقیدہ حضور فرمارا ہے کہ بنو نجار کے یہودیوں پر بھی اسی طرح اپلائی ہوگا جیسے یہود بنی آف پر ہے یہود بنی حارس پر بھی ویسے اپلائی ہوگا جیسا یہود بنی آف پر ہے پھر بنو سائدہ بنو جشم بنو لوس بنو سالبہ جفنہ بطن بنو شتیبہ یہ مختلف نام تھے جو الگ الگ جگہوں پر آباد تھے آقا ایدو جہاں نے ایک ایک آرٹیکل میں ان کا نام لے لے کر ان سب پر اپلائی کیا سب کو اس کا پابند کیا وجہ یہ تھی کہ خانون کی چھتری کے نیچے آ کر بالا دستی کے تحت آ کر رول آف لا کے مطابق وہ چلیں لا کی حکمرانی ہوگی تو یقیناً سب کو اس امن کا فیض حاصل ہوگا اور سب اس کا باقیدہ حصہ پائیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے خود بھی محسوس بھی کیا اور آج بھی اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں تو یقیناً یعنی سب اگر اس کو تسلیم کریں ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ کھڑا ہو جائے اور وہ جناب اغلق اپنا کچھ سلسلہ شروع کر دیں اس سے بھی رمن و امان میں ڈسٹربینس پیدا ہوتی ہے اور اس سے سب کے سب متاثر ہوتے ہیں تو یہ میساق مدینہ یہ بڑی اہم خصوصیت ہے بہت امتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو محایدے کی ہے شہر مدینہ کے آس پاس کے مضافتی قبائل سے تو اس کے جو فوائد حاصل ہوئے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے گا چونکہ وہ بھی بہت اہم معاہدے تھے مدینہ والوں کے ساتھ تو میساق تھا میساق کا اطلاق اہل مدینہ کے ساتھ تھا باہر جو مدینہ والے تھے مدینہ سے باہر والے تھے ان کے ساتھ حضور کے معاہدے ہوئے ان معاہدوں سے حضور علیہ السلام نے جو فوائد حاصل کیے اس میں سب سے بنیادی جو فائدہ تھا وہ دفاعی پوزیشن مضبوط کرنا تھا کیونکہ کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے قریب کے جو ملک ہیں یا آپ کے قریب کی جو ریاستیں ہیں یا قریب کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں اگر آپ کے تعلقات ان کے ساتھ مضبوط ہیں تو آپ کی ریاست مضبوط ہے اور اگر ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو آپ ہما وقت خطرے میں پڑے ہوئے حضور علیہ السلام جانتے تھے بھئی بدر نے پیش آنا ہے یا اہد نے پیش آنا ہے ہنین ہے جو بھی مارکہ ہے جتنے بھی مارکے ہمارے ساتھ پیش آنے اس میں نکلنا تو ہمیں مدینے سے باہر ہی ہے تو اگر مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور قبائل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں اور دفاع مضبوط نہیں ہے تو پھر کہاں سے وہ حفاظت ہو سکے گی تو حضور نے کتنی بنیادی بات تھی کہ قبائل کے ساتھ معاہدے ہی کر لیے اچھا اس سے پھر فائدہ کیا ہوا کہ جب باہر نکلنا ہے ساری جنگوں کے لیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بدر سے پہلے اہد سے پہلے ہنین سے پہلے حضور علیہ السلام جب معاہدوں کے لیے قبیلوں کے پاس جاتے تھے تو ایک ایک قبیلہ اور ایک ایک قبیلے تک پہنچنے والے سارے راستے ساری گلیاں چپے چپے سے آپ واقف ہوا کرتے تھے جس کو آج ریکی کہا جاتا ہے سروے کہا جاتا ہے تو وہ سروے بھی حضور علیہ السلام کے فائدے میں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں کا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے کس جگہ پر کون سا راستہ اپنا آپ فتح مکہ میں دیکھیں حضور نے مکہ فتح کیا ہے مدینے سے نکلتے وقت کوئی فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ نکلے آپ مکہ کے مخالف سمت میں جاتے ہیں ایک قبیلے کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس وہ راستے آپ نے استعمال کیے گھومتے 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 آپ اچانک مکہ کی طرف مڑے اور دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ اور پھر ان قبائل کے ساتھ معاہدے کرنے سے فائدہ کیا ہوا کہ جب ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تو انہیں بڑے قریب سے موقع ملا کہ وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عظیم والے کے اخلاق دیکھیں اور فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفَضَّن غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ مِسْدَاق جائے شخصیت ہم کو دیکھیں صحابہ کی اخلاق دیکھیں صحابہ کا ملن دیکھا سارے قبائل مصطفیٰ پہ ایمان لیا ہے تو ایک معاہدہ پہلے ہمیں نظر آرہا ہے کہ حضور نے ایک معاہدہ کیا لیکن قربان جائے جو مفتی صاحب نے کہا وَمَارْ صَلَّقَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم تو کسی سے معاہدہ کریں تو اگلا شک میں ہی رہتا ہے کہ کیا ہوگا اور مصطفیٰ معاہدہ کریں تو ایمان ہی عطا فرماتے ہیں جنت ہی عطا فرماتے ہیں اور اس موقع پر میں حیران ہو کر یہ سوچتا ہوں رئیس بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات ہمہ جہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حضور علیہ وسلم کی آئلی زندگی بھی ہے معاشر کی زندگی بھی ہے تبلیغ دین کا بھی معاملات ہیں حضور صحابہ کی تبلیغ کر رہے ہیں جہاد کی صفحیں درست کر رہے ہیں مدارس قائم کر رہے ہیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے عدالت قائم کر رہے ہیں سارے یہودیوں کے قبائل کو سنبھالا ہوا ہے مشرقین مکہ کو سنبھالا ہوا ہے مسجد بنائی تو ممبر سنبھالا ہوا ہے خطبے جاری ہو رہے ہیں باہر کے ملکوں میں آپ کے خطوط جارے ہیں آپ نے جو ہے وہ گھوڑوں اور اونٹھوں اور بیت المال کے انتظامات کیے ہوئے ہیں آپ نے رفاقہ یعنی اتنی ہماجہت زندگی ہے آج جو ہے وہ میلاد کا مہینہ قریب ہے لوگ تو دائیں بائیں نکل کر جو ہے وہ اس کو گزار دیتے ہیں میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی گلیوں میں آؤ مصطفیٰ کی سیرت کے قریب آؤ سبحان اللہ مصطفیٰ کے شب و روز کو دیکھو تم حضور کے فیصلوں شب و روز حضور کے معاملات حضور کی مصروفیات دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا امام الانبیاء کا حقیقی مقام ہے کیا ان کا صرف اتنا مقام نہیں کہ رب نے قرآن دے دیا یہ وحی اتار دی ہے جبریل آگے تو بات ختم ارے نہیں وہ حکمت بھری زندگی اگر اس کے قریب کوئی جائے گا خدا کی قسم اسے حکمت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور وہ حکمتیں ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنی تاثیر میں لے کر مقام مصطفیٰ کا فیض خوشبو اور وہ اتر جو ہے وہ پوری دنیا میں میں بہت شکریہ دار کروں گا خوبصورت کلمات آپ نے ارشاد فرمایا آپ دونوں حضرات نے مجھے بہت شکریہ ناظرین محترم علامہ اقبال نے فرمایا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا کہ نظم ہستی میں توازن کے لیے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کتنی ہمہ جہد شخصیت ہے کہ نظم ہستی میں توازن کے لیے ساری دنیا اور تنہا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ آنے والے ویک میں بھی انشاءاللہ مختلف جہتوں پر بات کریں گے آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں آپ حضور علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں نام لیوہ ہیں تو آپ کی پیاری پر نور حیات مبارکہ کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے سیرت کردار کو ضرور روشن کریں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس حامد کی اجازت دیجئے اللہ حافظ روشنی 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 سب کے لئے